اسلام علیکم فرینڈز آویڈیو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن لیسن فرام دی بیٹل آف اہود غزوہ اہود سے سبق اور اس لیسن کی آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اب یہ جو غزوہ اہود ہے یہ اصل میں غزوہ اے بدر کا ہی ایک پیش خیمہ ثابت ہوا تھا یعنی کہ اسی کی ایک extension تھی اسی کا آپ پارٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیٹل آف بدر میں غزوہ اے بدر میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی تھی اور بہت برے طریقے سے شکست دی تھی جبکہ کفار کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی آپ کو میں تھوڑی سی بیٹل آف بدر کی ہسٹری بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بیٹل آف اہود پھر سمجھ آ جائے گی اب بیٹل آف بدر کیا تھی کہ فرسٹ بیٹل تھی کفار اور مسلم کے درمیان اسلام کے بارے میں اور اس میں مسلمان کتنے تھے مسلمانوں کی تعداد تھی صرف تین سو تیرہ اور کفار تھے ایک ہزار اور یہ جنگ ہوئی کب تھی یہ ہوئی تھی سترہ رمضان کو تو فرنڈز اب صرف تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار کفار کو جب شکست دی تو کفار حیران پریشان بھی رہ گئے اور مسلمان کی اتنی تھوڑی تعداد پر اپنی شکست جو ہے انہیں بہت زیادہ چوب رہی تھی اسی بات کا بدلہ لینے کیلئے انہوں نے غزوہ اہود جو ہے وہ لڑی تو اب فرنڈز اصل میں ہوا کیا تھا کہ غزوہ بدر میں اتنی تھوڑی مسلمانوں کی تعداد کے باوجود وہ جیتے تھے تو فرنڈز ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد فرمائی تھی اور کس طرح مدد فرمائی تھی کہ یہ دیکھئے جس میں فرشتے زمین پر اترے تھے اور مسلمانوں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور بات بھی مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان چاہے کتنی بھی مشکل میں ہوں اگر ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے جیت ضرور انہی کی ہوگی اب تھا کیا کہ ابو جہل نے یہ یہاں بھی ابو جہل ان کا لیڈر تھا کمانڈر تھا اور اس نے ایک ہزار کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ لڑتے ہیں حملہ کرتے ہیں تو اب جنگ جیتنے کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یقین دلایا اس چیز کا کہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے انہیں فتح ہوئی ہے کیونکہ فتح تو اللہ کی طرف سے ہے نا اللہ پاک جسے چاہے فتح نصیب کریں اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ سبق میں ملا کہ کس طرح سے ایک سمال فورس نے ایک لارج فورس کو جو ہے ڈیفیٹ دے دی جسٹ کس وجہ سے پرمیشن آف اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے کیونکہ ایسا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو فرینڈز اب کیا ہوا کہ یہاں سمال فورس نے لارج فورس کو جو شکست دی تو اسی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے اب جنگ اہد کا کتنا بڑا لشکر تیار کیا تین ہزار لوگوں کا اتنا بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لیسن یعنی کہ غزوہ اہد کی تو فرینڈز یہ پہاڑ ہے اہد کا پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ میں ہے اور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اب تو یہاں پر کچھ اس طرح سے کنسٹرکشن وغیرہ ہو گئی ہے پہلے تو بلکل ہی یہاں پر میدان ہوتا تھا تو فرینڈز یہ بہت بابرکت پہاڑ ہے اور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے تو اب اس پہاڑ کے مقام پر یہاں پر غزوہ اہد ہوئی تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ اہد کے جو ہیں ڈیٹیلز وہ کیا ہیں تو یہ ہوئی کب تھی یہ ففٹینچ حوال کو ہوئی تھی اور مسلمان اور قریش کے درمیان ہوئی تھی مسلمانوں کی لیڈر کون تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے قریش کا لیڈر کون تھا ابو سفیان تھا اور کہاں پر ہوئی تھی مدینہ سے تین مل دور یہ پہاڑی ہے جو ہے غزوہ اہد اس پہاڑی کے مقام پر ہوئی تھی تو یہ وہ ڈیٹیلز ہیں اور اس میں شہید کتنے ہوئے تھے یعنی کہ مسلمانوں کے تقریباً ستر لوگ شہید ہوئے تھے اور کفار کے تقریباً بیس یا پچیس لوگ تو اب سٹرنٹھ دیکھیں اس میں کتنی تھی کہ کفار کی تعداد تھی 3000 اور مسلمانوں کی سٹرنٹھ تھی 700 مسلمانوں کی سٹرنٹھ بہت کم تھی کفار کے مقابلے میں تو فرینڈز اب یہ لیسن جو ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ کفار حملے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ یہاں پر غزوہ اہد پر اہد کی پہاڑی میں پہنچ کر آپ نے تیر اندازوں کو حکم دیا ایک انچائی والا ٹیلہ تھا آپ نے کہا پچاس تیر اندازوں کو کہ یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی صورت میں اپنا یہ جو مقام ہے یہ جگہ ہے یہ آپ نے نہیں چھوڑنی یہاں انہوں نے حکم دے دیا اب کیا ہوا آپ کو میں تھوڑا سا اور اس کا نقشہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے تو اب یہ دیکھئے یہ ہے ماؤنٹ اہد اہد کا پہاڑ ہے یہ اور یہاں پر مسلم آرمی کیمپ مسلمانوں کی فوج کا کیمپ یہاں پر لگا ہوا ہے اب یہ مسلمانوں کے یہ جو گرین گرین ہیں یہ مسلم ہیں یہاں پر ماسہ بن امیر اور سارے دوسرے کھڑے ہیں اور یہ مشرق آرمی ہیں یلو والی یعنی کہ اس طرف سے یہ آ رہے ہیں کفار آ رہے ہیں اور اس طرف سے مسلمان ہیں اور یہ جو پہاڑی کا انچائی حصہ ہے اس انچے والے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرچرز کو جو پچاس تیر انداز ہیں انہیں کھڑا کر دیا تھا اس لیے کھڑا کیا تھا کہ یہاں مدینہ ہے کہ دشمن جو ہے مدینے میں بھی داخل نہ ہو سکے اب جو تیر انداز یہ انچائی والے حصے پر کھڑے ہیں یہ یہاں پر بھی تیر مار سکتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ مطلب انہیں بلکل موقع کی جگہ پر کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے وہ ہلے نہ تاکہ جنگ جو ہے وہ جیت سکیں کسی بھی صورت میں نہ ہلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے بغیر تو اب کیا ہوا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور جب جنگ شروع ہوئی تو فرینڈز کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ حمد سے اور بہت زیادہ جوشو خروش سے حملہ کیا جس سے کفار در گئے اور کفار جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے جب کفار واپس بھاگنے لگے آدھے کفار اس میں سے تو یہ جو آرچرز کھڑے ہوئے تھے غزوہ پہاڑی پر اہد کی تو انہوں نے دیکھا کہ کفار تو اب بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی اور مالی غنیمت لوٹنے کے لیے چلے گئے اب یہاں پر تقریباً دس تیر انداز رہ گئے جبکہ چالیس جو تیر انداز ہیں وہ چلے گئے آگے کی طرف مالی غنیمت اور جو کفار کے جو کیمپ لگے ہوئے تھے اس میں سے مالی غنیمت جو ہیں وہ لوٹنے کے لیے تو اب فرینڈز اس وجہ سے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نام ماننے کی وجہ سے ہوا کیا کہ جنگ کی سچویشن ہی بدل گئی پہلے کفار میدان چھوڑ کر جا رہے تھے لیکن اب ہوا کیا اب یہ دیکھئے یہاں اس میپ سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اہد کی پہاڑی اور یہ گرین جو ہیں مسلمان ہیں اور بیو یہاں پر کفار ہیں اور یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے یہ آرچرز تھے اب یہاں سے آرچرز بھاگے ہیں ادھر یہاں بھاگ کر مالی غنیمت لوٹنے لگے ہیں کفار کا تو کیا ہوا کہ جب یہ یہاں سے بھاگے تو خالد بن ولید جو کہ کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے انہوں نے ان کی نظر یہاں پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں مالی غنیمت لینے وہ یہاں سے آئے پیچھے سے آ کر انہوں نے یہاں پر جو دس دیر انداز کھڑے تھے انہوں نے دس دیر اندازوں کو شہید کر دیا اور اس جگہ پر کبضہ کر لیا اب یہاں پر جب مسلمز کی بجائے کفار کا لشکر آ گیا خالد بن ولید اپنے ساتھیوں سمیت آ گئے تو کیا ہوا کہ یہاں مسلمانوں پر حملہ کرنا آسان ہو گیا اب مسلمانوں پر یہاں سامنے سے بھی حملہ ہو رہا تھا اور اس طرف سے اس بات نے جنگ کی سچویشن ہی چینج کر دی ایک طرف تو مسلمان جیت رہے تھے کفار بھاگ رہے تھے اگر یہ اپنی جگہ نہ چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق تو جیت مسلمز کی ہی ہوتی لیکن کیا ہوا کہ یہ چلے گئے ادھر خالد بن ولید آ گئے جگہ مل لی اور کیا ہوا کہ جنگ کی سچویشن ایک دم چینج ہو گئی اور چاروں طرف سے جب حملہ ہونے لگا تو مسلم بن عمیر جو ہیں وہ شہید ہو گئے جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی تو لوگوں نے شور ڈال دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں اب ہوا کیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تھے اس مقام تک گئے وہاں پر جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور زخمی حالت میں گرے ہوئے ہیں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ہیں وہاں سے حضرت علی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ مل کر آپ کو گڑھے سے باہر نکالا اور ایک محفوظ مقام تک لے گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب محفوظ مقام تک لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں جوش دلائیا کہ ہمیں اسلام کی عظمت کیلئے لڑائی کرنی ہے تو اس طرح سے دوبارہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو کفار دوبارہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور حضرت علی کی لڑتے لڑتے تلوار بھی ٹوٹ گئی جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار انہیں بھیجی کہ دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اپنی لڑائی جاری رکھیں بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت تک لڑتے رہے اپنے ساتھیوں سمیت جب تک کفار کو انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور نہ کر دی اور بھاگتے بھاگتے ابو جہل نے کیا کہا کہ ہم دوبارہ سے آئیں گے اور ایک ایسی جنگ لڑیں گے جس میں مسلمانوں کو فنا کر کے رکھ دیں گے تو فرینز یہ تھا خلاصہ بیٹل آف اہود کا تو اس میں ہمیں جو ہے نا لیسن کیا ملا ہے تو ایک تو یہ سب سے پہلا لیسن ون ہے کہ آپ نے ہم نے لیسن میں جیسے پڑھا ہے کہ پہلے ایک ہزار تعداد تھی نا مسلمانوں کی تو ان ایک ہزار کی تعداد کا کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف چلنے کا کہا تو جو تین سو منافق تھے مطلب جن کے دل صاف نہیں تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر اور واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اس لیے یہاں پر ہے کہ کبھی بھی منافقین پر ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا بڑا لیسن کیا مسلمس کو ملا وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبے کرنا چاہیے یعنی کہ بات ماننی چاہیے اور تیسری لیسن ان کو یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی تھی مسلمانوں کی فتح کی اور لیسن کیا ملا کہ کس طرح سے عمل آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے نا تو آپ کا ردعمل کیا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ڈر جائیں آپ دوبارہ سے ڈرڈ کر مقابلہ کریں اور آخری سانس تک مقابلہ کریں اور اس کے علاوہ آپ کو کیا ہمیں لیسن ملا بیٹل آف اہود سے کہ کس طرح سے ٹریجیڈی یا لوس یا نقصان آ جاتا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ان معاملات سے کیسے نمٹنا ہے یہ بہت بڑا لیسن ملا اور لیسن نمبر سکس کیا ملا کہ آوائیڈ گریڈ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ لالچ سے بچنا چاہیے کیونکہ اب دیکھئے آرچیرز جو تھے تیر انداز جو تھے انہوں نے لالچ کیا نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مالے غنیمت لوٹ لیں تو اس کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ جنگ کی سیچویشن بدل گئی اور انہیں جو ہے خود نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ اور کیا اس میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ پھر بھی کائنڈ بیہیوئر ہونا چاہیے اگر وہ مستیک پر ہو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سختی نہیں کی حالانکہ تیر اندازوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی پھر بھی اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے تو آپ کا بیہیوئر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی کائنڈ تھا اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیسٹ بیلیورز جو ان کے ہوتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ان کا امتحان لیتے ہیں ان پر آزمائش دے کر ان کو آزماتے ہیں کہ یہ کس حد تک میرے بندے میری آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو فرینڈز یہ تھے بہت ہی ہمارے بیسیک لیسنس فرم دی بیٹل آف اہود کہ سب سے اہم سبق جو ہمیں ملا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی صورت آپ کا جو آرڈر ہے اور آپ کی انسٹرکشن ہے اسے کسی بھی صورت ڈس او بے نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں دونوں جگہ نقصان اٹھانا پڑے گا تو فرینڈز یہ تھی ہمارا لیسن بیٹل آف اہود لیسن فرم دی بیٹل آف اہود کی سمری یہاں پر ہماری جو سمری ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے